اسلام علیکم بیٹس اس میرے جا ویسٹرم زیسٹی بائٹس آج میں آپ کو پنننے سے کھاؤں گی ہوم میٹ کنڈینس ملک یہ کنڈینس ملک صرف ٹو انگریڈینٹ سے بنے گا بہت ہی زیر بہت سمپل ہے اور بہت سارے ڈیزرٹس میں استعمال ہوتا ہے میں آگے آپ کو کیکس پنننے سے کھاؤں گی اس کے اندر بھی یہ استعمال کروں گی سب سے پہلے آپ نے ایک کوئی پین لینے بڑا پین لینے یا آپ کوئی پی پتیلی کوئی بھی بڑھتے ہیں آپ اس طرح کا لے لیں اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے 1.5 کپ ملک ساتھ آپ نے ایڈ کرنے اس کے در 3x4 کپ شوگر جو آپ کا ملک ہوگا وہ آپ نے سکمٹ ملک لینے لینا آپ نے فل فیٹ ملک دینا یعنی جس دودھ کے اوپر ملائی آتی ہو وہ بل آپ نے ملک دینا ہے تاکہ آپ کا ساتھ اچھا فلیور ہے اس کے بعد آپ نے 3x4 کپ چینی ڈال لیے ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب آپ کا ایک بوائل آئے تب آپ نے اس کی لو فلیم کرنی ہے لیکن آپ نے پہلا بوائل اس کو ہائی فلیم پہ دورا لینا ہے یہ آپ کا بوائل آگیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لو فلیم پہ کر لینا ہے بلکل ہیستہ فلیم کے اوپر آپ نے ساتھ ساتھ چمٹ ضرور رہ لاتے رہنا ہے تاکہ دودھ نیچے کی طرف نہ لگے اور اس کو آپ نے پکانا ہے تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک جب تک یہ ہاف نہیں ہو جاتا اس کی کونٹیٹی ہاف سے بھی کام رہ جائے گی جب آپ کا یہ کنیٹس ملک بنے گا یہ بھی آپ کا ڈیٹ کپ ہے یہ آلمانس آپ کا ہاف کپ جب رہ جائے گا اینڈ پہ اگر آپ نے ابھی تک میلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شور تو سبسکرائب ای پوسٹ ٹو نیو ویڈیوز ایری وی دیکھیں اس کو اپنے اچھے طریقے سے میکس کرنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کونٹیٹی اس کی کام ہوتی جاری ہے ساتھ ساتھ اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے اس کی کنسسٹینسی بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کس طریقے کی ہونے چاہیے ابھی یہ بلکل ہی پتلا ہے ابھی آپ نے اس کو اور پکانا ہے یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کیسے اس کی کنسسٹینسی ہو گئی اس کو آپ نے اور پکانا ہے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ضرور ہلاتے رہنے تاکہ آپ کا دودھ نیچے کی طرف نہ لگے اس کی کونٹیٹی آپ دیکھیں کام ہوتی جا رہی ہے اور آپ اس کا دیکھیں کلر بھی چینج جاتے جا رہا ہے کنسسٹینسی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی ہو گئی ہے یہ بلکل اب تھوڑا سا یہ اس نے اپنی شیپ پکڑنے شروع کی ہے اب آپ کو دکھا دوں کنسسٹینسی کے لیے آپ نے چیک کرنے کے لیے ایک چمچ کے اوپر رکھنا اور آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا لیکوئٹ یعنی یہ آپ کا جو کننسمن کے یہ آپ نے ڈالنا ہے اور آپ نے چیک کرنے ہے کہ وہ بلکل ایک دم سے تیزی سے نہ گرے تھوڑا سا آپ کا جو ہے کترہ کترہ کر کے گرے کننسمن اور اینڈ پہ آپ کا تھوڑا سا چمچ پہ رہجو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے تاکہ کوئی بھی ملائی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے وہ آپ کے اوپر نہ آئے کننسمن کے اوپر ناجب ہے